اسلام علیکم اب ایکسرسائز 7.3 کا question number 7 solve کرتے ہیں find the values of the technometric ratios without using table and calculator یہ زہن میں رکھیں کہ یہ 7.3 کا آخری question ہے تو 7.4 اور 7.5 exercises پہلے سے uploaded ہے وہ میں پہلے ہی solve کر چکا ہوں وہ uploaded ہے کچھ مہینے پہلے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے میں description میں link دے دوں گا 7.4 کا بھی اور 7.5 fixer size کا link بھی دے دوں گا اب اس سے پہلے اس table کو دیکھنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پہلا پارٹ دیکھنا ہے تو پہلا پارٹ ہمارے پاس کیا ہے 420 degree کا angle ہے تو 420 degree کا angle کس طرح سے بنتا ہے اس کو اب اس طرح سے سمجھیں کہ ہمارا angle یہاں سے start ہوتا ہے angle بنتا ہے یہ 90 degree کا angle بنے گا اور اس طرح آگے ہم لے کے جائیں گے 180 degree اور اس طرح 270 degree اور یہاں پر آ جائے گا تو 360 degree کا angle بنے گا اور 360 degree سے آگے ہم جائیں گے تو یہ بن جائے گا 60 degree کا angle تو 60 degree کا angle بنے گا تو یہ پورا بن جائے گا ہمارے پاس 420 degree کا angle تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو ایک round trip ہے ہم اس کو یوں لکھ لیتے ہیں 420 degree is equal to 360 degree جو کہ پورا ایک round trip ہے اور ایک round trip complete کرنے کے بعد آگے 60 degree کا angle بنتا ہے تو اس کا مطلب 420 degree جو بھی value ہوگی that is equivalent to 60 degree اور 360 کو ہم ignore کر دیں گے پورا ایک round trip ہے یہ ہم ignore کر سکتے ہیں تو it means ہم اس کو لکھ سکتے ہیں sign 420 degree کی value آئے گی جو value ہوگی sign 60 degree کی اسی طرح cause 420 degree اس کی جو value ہوگی وہ cause 60 degree کی جو value ہوگی وہ cause 420 کی ہوگی similarly 10 420 degree will be equal to 10 60 degree اور ان کے reciprocal کے values بھی ہم find کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا values ہیں یہ table میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو table میں اوپر آپ دیکھیں گے sign 60 degree sign یہ 60 degree ہے تو 60 degree کی یہاں پر نیچے دیکھیں یہ sign ہے تو sign 60 degree کی value ہے under the root 3 by 2 تو under the root 3 by 2 اس کے بعد cause 60 degree کی value یہ cause ہے ہمارے پاس اور یہ cause 60 degree کی value کیا ہے 1 by 2 تو 1 by 2 اس طرح سے 10 60 degree تو یہ 10 ہے ہمارے پاس اور یہ 60 degree ہے تو 10 60 is equal to under the root 3 under the root 3 تمہارا answer کیا آ جائے گا باقی trigonometric ratios اس کا وہ آئے گا اس طرح سے کہ sign ہے sign کا reciprocal ہوتا ہے cause secant تو cause secant 420 degree will be equal to اس کو اولٹ کر دیں گے تو یہ آ جائے گا 2 over under the root 3 similarly cause ہے اس کا reciprocal ہوتا ہے secant تو secant 420 degree will be equal to اس کو اولٹ کر دیں گے تو یہ آ جائے گا 2 2 by 1 نیچے بان لیکنے کے ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے یہاں پر آ جائے گا caught تو caught 420 degree this will be equal to اس کے نیچے ہم 1 لیکھ سکتے ہیں under root 3 by 1 ہم نیچے لیکھ سکتے ہیں تو اس کو اولٹ کر دیں گے تو 1 over under the root 3 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس سارے answers آ گئے ہیں اب آتے ہیں second part کی اوپر second part ہمارے پاس جو angle ہے وہ ہے 5 pi وہ ہے 5 pi تو 5 pi کو ہم لکھ سکتے ہیں دیکھیں concept وہی ہے کہ پورا ایک round trip ہم نے ignore کر دینا ہے تو یہاں پر کیونکہ angle radian میں given ہے 5 pi radian ہے pi جب بھی نظر آئے گا تو angle ہوگا radian میں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ایک angle یہاں سے ہمارا angle بنتا ہے 90 degree یعنی pi by 2 اور یہ بنتا ہے pi اور یہ 3 pi by 2 اور یہ pi 2 pi بن جاتا ہے تو ایک round trip جو ہے 2 pi کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب 2 pi ایک round trip complete ہو گیا اور اس طرح سے یہاں تک آئے گا تو اس طرح کرتے کرتے یہ 3 pi بن جائے گا اور ایک اور round trip complete ہو جائے گا تو یہ 4 pi کا ہو جائے گا اس کا مطلب 2 multiplied by 2 pi تو یہ بن جائے گا 4 pi تو 4 pi کے ساتھ ایک pi پلس کروں گا تو یہ 5 pi بن جائے گا دیکھو یہ کیا بنتا ہے یہ بنتا ہے 4 pi 4 pi پلس 1 pi تو کتنا بن جائے گا 5 pi تو یہ ہمارے پاس 5 pi تو اس کا مطلب 2 round trip complete ہو چکے ہیں اور اگلا جو round trip ہے وہ complete نہیں ہے بلکہ کتنا angle ہے pi تک ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک کا angle ہے تو اس کا مطلب کتنا angle بن گیا ہے pi تو ہم نے values find کرنی ہے sine pi کی یعنی sine 5 pi will be equal to the value of sine pi which is equal to آپ اوپر table میں دیکھ سکتے ہیں تو اس کے value آ جائے گی 0 کیونکہ sine pi کی value کیا ہے 0 آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں میں دکا دیتا ہوں sine pi is equal to 0 تو sine pi 0 ہو گیا ہے اور اس طرح سے cause 5 pi this will be equal to cause pi اوپر آپ table میں دیکھ سکتے ہیں تو اور بک میں بھی آپ table کھول دے اور سامنے رکھیں اور بلکہ یاد رکھیں یاد کریں تو آپ کے لئے زیادہ فائدہ ہوگا تو cause pi کی value کیا ہے minus 1 ہے اس طرح سے 10 5 pi will be equal to 10 pi اور اب اس کو بھی دیکھیں گے تو 10 pi will be equal to 0 اور اس کو کیا لکھیں گے undefined undefined کیوں آ رہا ہے دوبارہ سے دیکھیں اس کو ہمارے پاس sine کی value ہے 0 over 1 جب میں کچھ second کی value find کروں گا تو اس کو alert کروں گا تو 1 over 0 کروں گا تو 1 divided by any number 1 divided any number divided by 0 تو وہ کیا ہو جاتا ہے undefined آپ کا calculator بھی error دے گا تو 1 divided by 0 سے کیا آ جاتا ہے undefined اس طریقے سے secant ہے تو secant 5 pi this will be equal to minus 1 over 1 تو اس کو alert کریں گے تب بھی یہ آنسر آئے گا minus 1 similarly 10 یہ ہے اور cot جب کریں گے تو 1 over 0 ہے تو 0 over 1 ہے اس کو alert کریں گے تو 1 over 0 ہو جائے گا تو 1 over 0 again اسی طرح undefined ہو جائے گا تو cause cot 5 pi is equal to undefined اب آتے ہیں next part کے اوپر third part اگلے angle ہمارے پاس ہے 7 65 degrees 7 65 degrees اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ angle ہمارا بنتا ہے اس طرح سے یہاں پر یہ 90 180 270 اور 360 degree ایک complete ہوا ایک round اور اس طرح سے ایک اور round complete ہوگا تو 360 plus 360 کتنا ہو جائے 720 یعنی 2 multiplied by 360 تو یہ بن جائے 720 720 میں 45 add کروں گا تو 7 7 65 بنے گا اس کا مطلب اگلا angle ہمارا یہاں تک آئے گا جو کہ یہ کتنا angle بنے گا 45 ڈگری کا angle بنے گا اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے پاس جو answer آئے گا sin 7 65 ڈگری this will be equal to sin 45 ڈگری اور آپ اس کو اوپر آپ ٹیبل میں دیکھ لیں تو 1 over under the root 2 7 sin 45 sin 45 1 over under the root 2 1 over under the root 2 یہ sin کے value آگئی تو اس کے ریسے پروکل کے values بھی value بھی ہم لکھ سکتے ہیں وہ اس طرح سے sign کر ریسے پروکل کیا ہے cosecant 7 65 degrees will be equal to اس کو اپ اُلٹ کر دیں یہ بن جائے گا under the root 2 over 1 نیچے بن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے cause 7 65 this will be equal to cause 45 degrees and this will be equal to اس کی value یہ ہی answer آتا ہے 1 over under the root 2 same answer آتا ہے کیونکہ sine 45 اور cause 45 کا answer same آتا ہے اس طرح cause کا reciprocal secant ہوتا ہے تو secant 7 65 degrees will be equal to اس کو اُلٹ کر دیں گے تو یہ آجائے گا under the root 2 over 1 اور next one ہے 10 تو 10 7 65 degrees will be equal to 10 45 degrees اور 10 45 degree کی ویلی ہوتی ہے 1 تو similarly اس کا reciprocal ہوتا ہے cot to cot 7 65 degrees will be equal to 1 over 1 is equal to 1 اب solve کرتے ہیں fourth part angle ہے minus six seven five degrees اس کو آپ دیکھ لیں کیونکہ minus میں ہے یہ angle تو جب angle minus میں ہو تو یہ الٹی direction میں بن رہا ہوتا ہے یعنی آپ کا angle یہ اس طرح سے بنے گا minus 90 minus 180 minus 270 اور یہ minus 360 multi direction میں ایک angle complete ہوا اور اس کے بعد آگے چلتے جائیں گے تو minus جب اس طرح سے آپ آتے جائیں گے تو minus 6 75 یہ angle یہاں پر کہیں جا کے بنے گا اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ angle بھی first quadrant کے اندر ہی بن رہا ہوتا ہے جو کہ یہ والا بنتا ہے اور یہ angle کتنا بنتا ہے 45 یعنی 45 اور اگر اس میں میں add کر دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں minus 6 75 جو minus 675 degrees will be equal to cause 45 degrees will be equal to same اسی طرح answer آئے گا 1 over under the root 2 اور اس کا reciprocal ہم find کریں گے تو reciprocal کا answer بھی اسی طرح آ جائے گا second minus 675 degrees will be equal to under the root 2 اب 10 ہم find کرتے ہیں تو 10 minus 675 degrees will be equal to 1045 تو 1045 کے value ہوتی ہے 1 تو اس کا reciprocal caught ہوتا ہے تو caught minus 675 degrees will be equal to 1 over 1 اس کا اولد بھی 1 ہی آ جائے گا اب لاسٹ پارٹ ہے question number 7 کا اب question number 7 کا لاسٹ پارٹ 7 π اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 multiplied by 2 پائی 2 پائی کیونکہ complete cycle ہے تو 3 2 06 6 پائی ہو جائے گا plus پائی تو 7 پائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم find کریں sine 7 پائی کی value تو وہ ہوگی sine پائی کی value اور sine پائی کی value ہوتی ہے 0 آپ table میں دیکھ لیں تو sine پائی کی value کیا ہے 0 تو جب اس کے رسے پروکل کی value find کریں گے اور اسے پروکل یعنی cosecant پائی cosecant 7 پائی this will be equal to 0 over 1 ہے یہ 1 over 0 کریں گے تو 1 over 0 کیا ہے undefined نیچے جب بھی 0 ہوگا تو undefined اب cos کی value find کرتے ہیں cos 7 پائی will be equal to cos پائی اور اس کے value کیا ہوتی ہے minus 1 اور اسے پروکل کی value یعنی secant 7 پائی will be equal to 1 over minus 1 over 1 ہے تو 1 over minus 1 کریں گے تب بھی یہی answer آئے گا اور اب آتے ہیں 10 کی اوپر 10 7 پائی will be equal to 10 پائی 10 پائی is equal to 0 تو جب ہم اس کا reciprocal find کریں گے تو وہ کیا ہے reciprocal اس کا cot ہے تو cot 7 پائی will be equal to اس کو الٹ کر دیں گے یہ 0 اور 1 ہے 1 over 0 کریں گے تو 1 over 0 کیا ہوگا پھر again undefined ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ والا question بھی سمجھ میں آیا ہوگا